زلہی انتظامیہ کا ایک اور نرخ نامہ کاغزوں میں مہنگائی کم کر دی گئی روٹی تو پھر لٹس سے ہی غائب ہے روٹی کی قیمت تندور والوں کی مرضی پر باقی اشیاء کی قیمتیں حقائق سے ہی دور ہیں دودھ مارکیٹ میں 110 روپے لیٹر لیکن ڈی سی کی لٹس میں 100 روپے مٹن 1300 سے 1400 اور بیف 550 سے 650 تک فروخت ہو رہا ہے لیکن ڈی سی کی لٹس میں مٹن 950 بیف کی قیمت 500 روپے مقرر کر دی گئی ہے زلہی انتظامیہ کا ایک اور کارنامہ ایک اور نرخ نامہ کاغزوں میں مہنگائی کم کر دی گئی روٹی تو پھر لٹس سے ہی غائب ہے روٹی کی قیمت تندور والوں کی مرضی پر چھوڑ دی گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد ایک اور نرخ نامہ سامنے آ چکا ہے جس ریٹ پر چاہے وہ روٹی فروز کرے جو پہلا سرکاری نرخ نامہ جاری کیا گیا تھا اس میں بھی روٹی کی قیمت کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا اور اس مطلبہ بھی جو دوسرا سرکاری نرخ نامہ موجودہ ڈی سی کی جانت سے جاری کیا گیا ہے اس کے اندر بھی روٹی کی قیمت کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا شہر کے اکثر و بیشتر علاقوں میں روٹی دس اور گیارہ رپے کے آس پاس جو ہے وہ بیچی جاری ہے اس کے علاوہ دوسری ایسنشیل ایٹمز کی بات کرنے تو اس سرکاری نرخ نامے کے اندر مطن کی قیمت نو سو پچاس رپے فی کلوگرام مقرر کی گئی ہے اس سے قبل بھی یہی قیمت مقرر کی گئی تھی لیکن شہر کے کسی حصے کسی علاقے میں بھی مطن نو سو پچاس رپے فی کلوگرام کے حساب سے دستیاب ہی نہیں ہے مطن شہر کے تمام دپارٹمنٹل سٹور اور اس کے علاوہ شہر کے تمام علاقوں کے اندر ایک ازار تین سو یعنی تیرہ سو سے دیکھے چودہ سو رپے فی کلوگرام کے حساب سے فروس کیا جا رہا ہے اس طرح اگر ہم بیپ کی بات کریں تو بیپ کی قیمت دل انتظامیہ نے اس مطبع بھی پانس سو رپے فی کلوگرام مقرر کی ہے لیکن آپ شہر کے تمام دپارٹمنٹل سٹور اور اس کے علاوہ جو بچر کی دکانیں ہیں ان دکانوں پر جا کر ایبزرب کر لیں وہاں پہ جو بیپ ہے وہ ساڑھے پانس سو رپے سے لے کے ساڑھے چھس سو رپے تک بیچا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو دودھ اور دہی کی قیمت کے اگر بات کی جائے تو زلین تیزامیہ نے دودھ کی قیمت اس سرکاری نشنامے کے اندر بھی ایک سو رپے فی لٹر متین کی ہے لیند شہر بر میں جو دودھ ہے وہ ایک سو دس رپے فی لٹر کے حساب سے فروس کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بھی زلین تیزامیہ کی کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود ہی نہیں ہے اس کے علاوہ دہی کی اگر بات کریں تو دہی کی قیمت زلین تیزامیہ نے اس مرتبہ ایک سو بیس رپے فی کلوگرام مقرر کی ہے پہلے سرکاری نشنامے کے اندر بھی اس کی قیمت یہی تھی لیکن شہر کے مقتف اور اکثر و بیشتر علاقوں میں جو دہی ہے وہ ایک سو تیس رپے فی کلوگرام کے حساب سے فروس کیا جا رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکاری نرخ ناماز لانتظامیہ کی جانب سے جاری توک کیا جاتا ہے مگر اس پر عمل درامت کون کرائے گا اس پر عمل درامت کرانے کے لیے کسی قسم کی کوئی سٹیٹیجی نظر نہیں آتی صرف جو پرائس کنٹرول مجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ آسسٹنٹ کمیشنرز ہیں وہ اپنی کاغذی طور پر کارکردگی شو کرنے کے لیے جرمانوں کی برمار کرتے ہیں تاکہ خود کو نمبر ون ظاہر کیا جا سکے لیکن عملا نہ تو سرکاری نرخ نامے کے مطابق کے شہر میں دودھ نہ دہی نہ مٹن نہ بیف اور نہ جو روٹی ہے نہ وہ مل پا رہی ہے شہزاد آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا شازیب کا روح کرتے ہیں جو کہ اس وقت ٹاؤنشپ میں موجود ہیں شازیب آپ بتاگیے گا ایک نیا نرخ نامہ سامنے آ چکا ہے آپ ٹاؤنشپ مارکٹ میں موجود ہیں اس نرخ نامے پر کتنا عمل درامت کروایا جا رہا ہے اس وقت میں ٹاؤنشپ مارکٹ میں موجود ہو نیا جو ڈی سی ریٹ شہر میں مطارف کروایا گیا ہے اس کے مطابق جو بیف کا گوشت ہے وہ پانس سو روپے ہے جبکہ مٹن کا ریٹ چالس سو روپے اور اسی طرح آٹے کا ریٹ گیارہ سو روپے جو دودھ ہے وہ فی کلو ایک سو روپے مقرر کیا گیا ہے اور دھئی کی قیمت جو ہے وہ ایک سو بین سو روپے مقرر کی گئی ہے لیکن ان سب کے باوجود جو ہے وہ مختلف مارکٹ کے اندر شہریوں سے یہ شکایات مصول ہو رہی ہے کہ جو سرکار ان سے جو ہے وہ قیمت وصول کر کے ان کو چیزیں جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہیں میں ہمارے ساتھ پبلک یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آٹا آپ نے کتنے کا خریدہ اور مٹن کا کیا ریٹ آپ خرید رہے ہیں میں نے سر تیرہ سو تک کی رہا لیا ہے توڑا جو کہ میں جب آیا ہوں پانچ ماہ ہو گئے مجھے سودیا سے آئے ہو گئے اس پانچ ماہ میں پرائز ایک نہیں رہی آٹھ سو کا توڑا میں نے لیا ہے اس پانچ ماہ میں تیرہ سو تک میں نے توڑا آٹا کا لیا ہے مٹن کا کیا قیمت چل رہی ہے آپ کس مارکٹ کے اندر ہیں یہاں پر تیرہ سو چودہ سو سے اوپر ہی ہے اور بیف جو ہے یہاں پر سات سو بک رہا ہے کوئی چھے سو بیج رہا ہے کوئی ایک سرکاری ریٹ کس کو ہی نہیں دیکھتا ہماری جو ٹھارٹی ہے وہ بھی نہیں در آتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم مارکٹ میں ہے آپ کوئی پرائز کنٹرول ٹیم ہے یہاں پر آتی ہیں تاکہ وہ چیکنڈ بیلنس کر سکے نہیں یہاں پر کوئی پرائز کنٹرول کس بھی نہیں آتا یہاں پر یہاں پر مارکٹ ہم جاتے ہیں تو ہمیں مختلف ریٹ ملتا ہے کھوئی ہمیں چار سو دے SUV whilst ہمیں ٹین سو اثر دودھ اور دہیں کی دکانیں کافی زیادہ کیا ریٹ چل رہا ہے دودھ اور دہیں کا ہر طرف مختلف ریٹ ہے کوئی اک سو بیس لیچے 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 لے رہے ہیں دودھ جو ہے وہ ایک سو دلس ایک سو بیس سو بیس روپے فٹی کلو کے حساب شفر شازیب علی اکبر کے آرخ کرتے ہیں جو کہ گڑی شاہو میں موجود ہے علی جیسا کہ شازیب بتا رہے تھے کہ خودساختہ ہی ریٹ ہر طرف نظر آ رہے ہیں بتائیے گا گڑی شاہو میں کیا صورتحال ہے جس دلائی انتظامیہ کی جانب سے اشیاء ضروریہ کے قیمتوں کا نرخ نام جاری کر دیا گیا ہے اور شہری اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم یہ جانیں گے کہ آیا جو نرخ نامہ قیمتوں کا جاری کیا گیا ہے اس پر عمل درامت بھی کیا جا رہا ہے کیا نہیں جی مجھے بتائیے گا جو دلائی انتظامیہ نے دودھ کا جو ریٹ ہے وہ سو روپے مقرر کیا ہے اور آپ جو دودھ ہے وہ کتنے روپے میں لیتے ہیں کوئی سارے ایک سو دس دے رہا ہے کوئی ایک سو بیس دے رہا ہے وہ بھی ملاوٹ اعلی دودھ ہے گریب آدمی کتر جائے گا اور جو گوشت ہے بیو وہ تیرہ سو روپے دے رہے ہیں ٹھیک ہے مٹن بھی وہ تیرہ سو دے رہے ہیں کوئی بیو جو ہے وہ پانت سو کا ریٹ ہے جو ساڑھے چھ سو دے رہے ہیں کوئی ساس اسو دے رہا ہے آٹا ہے جو وہ تیرہ سو کا بیس کلو کا تھیلہ دے رہے ہیں چینی ایک سو بیس رفے کلو بکھ رہی ہے گیز ساڑھے تین سو کا کلو ہے گریب آدمی کتر جائے گا ہماری التجاہ ہے وزیراعظم سے کمہنگائی پہ کنٹرول کرے بس یہ تو ان کا کہنا ہے کہ جو دودھ ہے وہ اوڑ پے کی بجائے ایک سو دس روپے میں دفتیاب ہے اسی حوالے سے ایک اور شہری میرے ساتھ موجود ہے ہوں اسے جان لیتے ہیں جو بیف کا جو پرائز ہے وہ پانس روپے مقرر کی گئی ہے آپ کتنے روپے میں کھرید رہے ہیں بیف تو مل رہا ہے تقریباً ساڑھے چھ سو پانسو ساڑھے پانسو میں اور سمجھ سے باہر ہے اور پہنچ سے بھی باہر ہے کہ گریب آدمی کس طرح اپنا منیج کرے کس طرح پورا کرے سمجھ سے باہر ہے اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا جو مٹن ہے اس کا جو ذلہ انتظامیہ نے ریٹ مقرر کیا ہے وہ نو سو پچاس روپے ہے اور آپ مٹن کتنے روپے میں کھرید رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا مجھے وہ نو سو پچاس اس کا ریٹ ہے تو وہ ہمارے تک مل رہا ہے چودہ سو پندرہ سو روپے میں سولہ سو پندرہ میں جو گورنمنٹ ریٹ ہے وہ ساڑھے نو سو ہے لیکن مارکیٹ میں ہمیں اس ریٹ پہ وہ مل رہا ہے گوشت کہنا ہے کہ جو بیف اور مٹن ہے اس کے حوالے سے بھی قیمتوں پر ذلی انتظامیہ کے جانب سے بلکل بھی عمل درامت نہیں کروایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علی آپ ہمیں گڑی شاہو سے تفصیلات بتا رہے تھے جبکہ ٹاؤنشپ میں شازیب موجود تھے اور شہزاد خان عبدالی نئے نخنامے کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ تینوں کا